اور شریف میں تبدیلی سرکار نے تاریخ کو بدترین عوام دشمن بجٹ پاس کروالیاں ٹیکس فری بجٹ کہنے والوں کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے میرین کیپٹن سید مہتاب سلیمان شاہ کا موقف ذرائع کے مطابق سینئر میرین کیپٹن سید مہتاب سلیمان شاہ نے عوام دشمن بجٹ منظور ہونے پر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہ بجٹ میں موبائل فون کال پر ٹیکس گھی اور کپاس پر ٹیکس بجلی گیس اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ضروریات زندگی کی ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہونا نہ گزیر ہے بجٹ پاس ہوتے ہی سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگنے سے گھی کی قیمت میں سے بیس سے پچیس روپے فی کلو فوری اضافہ ہو گیا پٹرول کی قیمت ایک بار پھر بڑھائی جا رہی ہے جس سے غریب عوام مزید مہنگائی کی چکی میں پیسے گی بجٹ میں کسانوں کو رلیف دینے کے بڑے بڑے دعوی کرنے والوں نے کپاس پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگا کر کسانوں کی کمر طور دی کسانوں کو خات بیچ ڈیزل اور مہنگی ذریعہ دویہ دے کر ان کو رلیف نہ دینا حکمرانوں کی سنگدلی اور کسان دشمن کا واضح ثبوت ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر موبائل فون کی کال پر ٹیکس گی اور کپاس پر سترہ فیصد سیل ٹیکس واپس لے پٹرولی مسنوحات کی قیمتوں میں ہرگز اضافہ نہ کیا جائے منی بجٹ کا سلسلہ فوری روکا جائے عوام اب مزید مہنگائی کی چکی میں پسنے کے لیے تیار نہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کا سونامی آئے اور نائحل حکمرانوں کو خصوخہ شاک کی طرح بہا کر لے جائے ٹیکس اتنے زیادہ لگنے سے مہنگائی میں اتنا اضافہ ہوا کہ غریب اللوگوں کی مدد کرنا بھی ہمارے لیے مشکل تبدیلی سرکار نے سازشی اور غریب دشمن بجٹ پاس کرا کر عوام کے پیٹ پر چھوڑا خونپ دیا ریپورٹ کر رہے تھے علی رضا بلوش نمائندہ گریٹ نیوز اور شریف